نوی ممبئی کی معصوم لڑکی یہ اسیسری سندھے کی لاس جھاڑیوں میں ملی اور لاس دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کیونکہ لاس کافی ڈیمیج ہو چکی ہے اور لاس کو کتی نوچ رہے تھے آپ کو بتا دیئے کافی خوفناک کہانی ہے ممبئی سے سٹے نئے سہر نوی ممبئی کی آئیے یہ اسیسری سندھے کی پوری خوفناک کہانی اور یہ کیس کو وستار سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نمسکار دوستو میرا نام ہے بریجیشی آداؤ فیر حاضر ہوں ایک نئے کیس کو لے کر اور یہ کیس اپنے آپ میں بہت بڑا ہے اور پورے نوی ممبئی میں سنسنی فیلائی ہوئے ہیں کیس کی سروات ہوتی ہے پچیس جولائی دوہجار چوبیس پچیس جولائی کی صبح ساڑھے دس بجے یہ سیسری سندھے اپنے گھر سے نکلتی ہے ماتا پیتا کو بتاتی ہے کہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے اور یہ سیسری سندھے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دو وہ ایک کومرس کی سٹوڈنٹ ہے اور وہ ڈاٹا انٹری کا کام کرتی تھی بیلاپور میں یعنی نمی ممبئی سے جو سڑا وہ سہر ہے بیلاپور میں ڈاٹا انٹری کا ایک پرائیوٹ کمپنی میں جاپ بھی کرتی تھی یہ سیسری سندھے چوبیس جولائی کو ساڑھے دس بجے اپنے گھر والوں کو بتائی کہ وہ سہیلی کی گھر جا رہی ہے اور وہاں سے وہ گھر سے نکل گئی لیکن سام ہو گئی پھر بھی یہ سیسری سندھے گھر نہیں لوٹی لیکن اب دھیرے دھیرے کچھ گھنٹوں کا اور سمیویتا اور رات ہو گئی اب رات میں گھر نہیں لوٹی اس کے بعد جو گھر والے ہیں وہ ٹرائے کرنے لگے فون کرنے لگے لیکن فون بھی بند آنے لگا اس کے بعد خافی پریاس کیا گیا لیکن یہ سیسری نہیں ملی اور گھر والے خوشتے رہے آخر کار تھکھار کر گھر والے نسدگی پولیس ٹیشن اور وہاں پر معاملہ درج کر آئے یعنی گمسودگی کی مسنگ کمپلین درج کر آئے کہ یہ سیسری سندھے جو بیس سال کی لڑکی ہے وہ لا پتہ ہے اب اورن پولیس ٹیشن معاملہ درج کرتی ہے اور یہ سیسری کی تلاس میں جھڑ جاتی ہے لیکن آس پاس سیسری کے بارے میں لوگوں سے جب پوچھتاچ کی جاتی ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے دھیرے دھیرے بارہ گھنٹے کا سمیں بیچ جاتا ہے خوش بھی ان جاری ہے پریوار اپنے سطر پر کھوج رہا ہے پولیس کی ٹیمیں اپنے سطر پر کھوج رہی ہے پریوار اور دوست لگتار کانٹیکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ یہ سیسری کہاں گئی ہے یہاں تک کی جہاں وہ جاپ کرتی تھی وہاں بھی تلاسہ جاتا ہے لیکن یہ سیسری کے بارے میں کچھ اتا پتہ نہیں چلتا ہے لمبے سمیہ سے لگ بک بارہ سے سولہ گھنٹے تک خوش بھی ان چلتی ہے لیکن یہ سیسری کے بارے میں کوئی بڑی لیڈ یا کوئی جانکاری نہیں ملتی اب یہ سیسری کو کھوجنا پولیس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج تھا اب لگ بگ 20 گھنٹے کا سمیہ بیٹھتا ہے گروار کی لاپتہ یہ سیسری سکروار کی سام ہو گئی لیکن اچانک اب اس کیس میں اچانک ایک پولیس ادھیکاری کا فون آتا ہے کونسٹیبل کا وہ بتاتا ہے کہ نوی ممبئی میں اسٹیشن کے پاس ایک جگہ ہے کوٹنا کا پیٹرل پمپ کے پاس ایک سنسان روڈ ہے اس روڈ کے پاس جھاڑیوں کے میں ایک لاس پڑی ہوئی ہے اور کافی سڑ چکی ہے یعنی چھت بھی چھت ہے اور اسے کتے نوچ رہے ہیں یہ جب بات اورن پولیس ٹیشن کو کونسٹیبل بتاتا ہے تو پوری ٹیم وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے یعنی گھٹنا سطل پر پہنچتی ہے اور وہاں پر ٹیم باڈی کو اپنے کبچے میں لیتی ہے وہاں پر دیکھتی ہے کہ جو کندھیں باہے ہیں دونوں اسے بھی کتے نوچ چکے ہیں چہرہ کافی خراب ہے پہچاننا مسکل ہے یعنی identify کرنا بھی مسکل ہے اس باڈی کو دیکھ کر کہ یہ باڈی کس کی ہے اب باڈی کو اپنے کبچے میں لے کر پولیس پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیئے اب پوسٹ پٹم ریپورٹ دیکھنے کے بعد پوسٹ پٹم میں پیٹ میں پیٹ میں کئی چاکو سے وار کیا گیا تھا یہ پتہ چلتا ہے اور پرائیویٹ پارٹ میں بھی گھاؤ کے اور اس کے بعد اس کے چھاتی پر بھی گھاؤ کے نسان ملے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں جو کتے ہیں جو ڈاکس تھے آج باڈی کو پورا نوچ دیئے تھے اس کے بعد اب پریوار والوں کو بلائے جاتا ہے کیونکہ ایک ہی لڑکی ملسنگ ہوئی تھی اور یہ معاملہ کا اب بھی اپنے آپ میں سنسنی فیلا ہوا ہے اس علاقے میں تب جیسے ہی پریوار والوں کو بلاتا ہے تو پریوار والے کپڑے اور جو اسے سے سندھے اس کے سریر پر ایک ٹیٹو ہے اس کے جدیے پہچان کر لے کی یہ ان کی بیٹی اسیسری ہے اس کے بعد اسے سے سندھے کی پہچان ہو جاتی ایڈنٹی فائی ہو جاتی جو مسنگ کمپلین تھا جو گمزودگی کی ریپورٹ تھی اب اسے مرڈر کیس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی پولیس اب مرڈر کیس درچ کرتی ہے ایف آئی آر درچ کرتی ہے اور مرڈر کیس کے حساب سے اب جاج میں جوڑتی ہے اب اس میں پولیس کی ساٹھ ٹیمیں بنائی جاتی ہے ساٹھ ٹیمیں بنانے کے بعد اب پولیس کو اب اس میں پیرلیل جاسور ہوتی ہے ممبئی میں ممبئی پولیس اور کرائیم برانچ اب دونوں اس معاملے میں میں لگ جاتی ہے اب کیس اپنے آپ میں بہت بڑا کیس تھا جیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سیسری سندھی کی لاس اس حالت میں ملی ہے اکباروں میں سرکھیا اور سوسل میڈیا پر دہل کامت جاتا ہے جگہ جگہ لوگ اب سڑکوں پر اترنے لگے ہیں آج میں جب کہانی سنا رہا ہوں آج دوپیر لگ بگ ایک بجے اورن پولیس ٹیشن کا لوگ بھاری تعداد میں وہاں مارچ نکالے بقائدہ اسیسری کے پوشٹر بینر لے کر لوگ سڑکوں پر اترے ہیں اور کاتل کو سجا دینے کی مانگ کر رہے ہیں اب آگے بتاتے ہیں آپ کو اس کیس میں ہوا کیا اسیسری سندھی لا پتہ ہوئے اب اس کو دو دن ہو گئے ہیں لیکن کاتل ابھی تک پکڑا نہیں گیا ہے اسیسری سندھی کی باڈی مل چکی ہے اور باڈی میں کافی بہرمی سے ہتیا کی گئی ہے اور ساری حیوانیت پار کی گئی ہے اس یعنی اسیسری سندھی کے ساتھ اب جگہ جگہ لوگ اپنے طرح سے بیان بازی کر رہے ہیں اب نتاؤں کی بیان بازی آنے لگی ہے اور لوگ بھی سڑکوں پر اتر رہے ہیں تو اس کیس میں اسے نوی ممبئی اور ممبئی میں سنسنی پھیلی ہوئی ہے اب اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ پولیس اب اس کا کوئل ڈیٹیل نکالتی ہے یعنی یعنی اسیسری سندھی کے موبائل کا کوئی ڈیٹیل نکالتی ہے کوئی ڈیٹیل نکالتی ہے تو اس کے اندر کئی نمبر آتی ہے کوئی رستیدار کوئی فرینڈز کوئی پریوار والے لیکن اس کے اندر ایک نمبر تھا جس میں کئی گھنٹوں تک بات ہوئی ہے وہ نمبر کرناٹک کا ہے کرناٹک کا ایک نمبر ملتا ہے پھر پولیس اس کے بارے میں ڈیٹیل نکالتی ہے اور پریوار والے سے پوشت تچ کرتی ہے تو ایک سکس کا نام سامنے آتا ہے داؤد کا داؤد سیکھ نام کا اب داؤد سیکھ پر پولیس کی پوری جو سکھ کی سوئی ہے وہ اس کے طرف گھوم جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں داؤد کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس کیس میں اب جب داؤد کے بارے میں جب پولیس کنڈے لیں کال دیئے تو ایک نئی نئی کہانی اور ایک نئے ٹویسٹ اس کیس میں سامنے آئے ہیں جو داؤد ہے وہ کرناٹک کر رہنے والا ہے داؤد سیکھ وہ کرناٹک کر رہنے والا ہے اور دو ہجار اٹھر میں وہ ممبئی یعنی نوی ممبئی میں آیا تھا اور وہ ایک ڈرائیور ہی کرتا ہے یعنی ڈرائیور ہے وہ اور وہ ڈرائیور ہونے کے بعد دو ہجار اٹھر میں جب وہ آیا دو ہجار اٹھر میں ہی وہ اسیسری سندھے سے کانٹک کرنے کی کوسس کرنے لگا یعنی اسے فسلانے یا بہلانے لگا پھر دیرے دیرے اسیسری سندھے کو اس نے بہلا لیا اس کے بعد ہی دونوں میں کانٹیکٹ ہو گیا اسیسری سندھے کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ دو ہجار اٹھر میں پھر دو ہجار اٹھر میں جو داؤد ہے وہ اسیسری سندھے کے ساتھ ساریلک سوسن بھی کیا ہے یہ بھی سامنے آتا ہے نوہرہ ٹائمز کی ایک ریپورٹ میں جب ہم نے پڑھا اور ریسرچ کیا تو اس میں پتا چلا کہ جو داؤد ہے دو ہجار اٹھر میں جو اسے سے سندھے اس کے ساتھ ساریلک اس کا ساریلک سوسن بھی کیا تھا اس کے بعد پولس نے معاملہ بھی درج کیا یعنی پریوار والے گئے اور پوکسوں کے تحت معاملہ درج ہوا تھا یعنی آج اسے سے سندھے بیس سال کی تھی یعنی آج سے دو ہجار اٹھر یا دو انیس میں وہ چودہ سے پندرہ سال کی تھی یعنی نوال ایک لڑکی کے ساتھ اس نے ساریلک سوسن کیا تھا اس کے تحت اس کو پوکسوں کے تحت پولس نے معاملہ درج کیا تھا اور اسے جیل ہوئی تھی جیل میں سجا کاتنے کے بعد وہ جیل سے باہر آیا اور پھر یہ سلسری کے پیچھے لگیا یہ سلسری کے پیچھے لگنے کے بعد پھر اسے پریسان کرنے لگا اور دونوں ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں رہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد کیسے یہ سب کچھ ہوا اور اس کی یہ حتیہ اس نے اتنی بہرمی سے کیوں کی اور داؤد نے جو سیکھ ہے وہ ابھی لاپتہ کہاں ہے چونکہ اب پولس سے جب پوچھتا اس کی رکھت کیونکہ پولس گرفتاری کرنے کی کافی دباؤ ہے پولس کے اوپر اس سمیں کیونکہ یہاں پر سوچل میڈیا سے لے کر میڈیا تک کافی تہلکہ مچا ہوا ہے سانسن ہی فائل ہوئی اس کیس کو لے کر اب تو میڈیا کے اوپر جو خبریں چل رہی ہیں پولس کے اوپر لگا تر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے آج لوگ بھی پولس ٹیشن پہنچیں تو پولس کا کہنا ہے کہ پولس ہر سنبھو کوسز کر رہی ہے کاتل کو گرفتار کرنے میں یعنی داؤد کو گرفتار کرنے میں پولس اپنی پوری کوسز کر رہی ہے پولس کی ساسا ٹی میں اس کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک گرفتار نہیں ہو پا ہے اور داؤد کی ابھی تک گرفتار نہ کرنے پانے سے لوگ مارچ نکال رہے ہیں پولس کہہ رہے ہیں کہ اس کا موبائل ہے جو بند ہے موبائل بند ہے اس کے وجہ سے ٹریس نہیں ہو پا رہا ہے لیکن جیسے پولس کی پولس کئی طریقوں اسے ٹریس کرنے کی کوسز کر رہی ہے سی سی ڈی وی چیک کر رہی ہے جگہ جگہ پولس جو اس کے اس کا نمبر ہے اسے لگاتار اس کو ٹریس کرنے کی کوسز کر رہی ہے کہ جب بھی فون اوپن ہو لگا ترنت پولس ٹریس کر لے اور جو سی سی ڈی وی سے جس روٹ سے گیا ہے جہاں ہاتھ سے میں اس کے آس پاس سی 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 ڈی وی کھنگال رہی ہے کہ وہ بھاگا تو کس سٹیشن سے بھاگا کہاں بھاگا کرناٹک اپنے گاؤں گیا وہاں پر بھی پولس جو لوکل پولس ہے اسے مدد لے رہی ہے اور جگہ جگہ اس کی تلاسی لے رہی ہے لیکن وہ ابھی تک پولس کی ہاتھ نہیں لگا ہے لیکن پولس پولس اپنی ہر زمبو کوشز کر رہی ہے کہ جل سے جل اس کی گرفتاری ہو کیونکہ یہ ماملہ کافی بڑھتا جا رہا ہے اب اس کیس میں آگے کی کہانی اور آگے کا ماملہ تب پتہ چلے گا جب داؤد سے گرفتار ہوگا اور اس کے بعد کی پوری ماملہ یعنی جو پورا کیس ہے وہ اس پرسٹ ہوگا کی ہوا کیا تھا اور ایسے سری سندھے کے ساتھ ایسا ہیوانیت بھرا برطاؤ کیوں کیا اور اس نے کیا یا اس کے ساتھ کئی اور لوگ سامل ہیں اب اس کے گرفتاری کے بعد ہی پتہ چلے گا جب پولس انٹرگیشن کرے گی اس لئے آپ بھی ساؤدھان رہے صدرگاہ پھر ملیں گے ایک نئے کیس کے ساتھ تب تک کے لئے جائے ہند